ملون میں پاپ بھارت ٹاکرے کے لیے پاکستانی اور بھارتی شائکین کا منفرد انداز دونوں ممالک کے پرچم ایک ساتھ ملا دیئے کہتے ہیں آسٹریلیا میں سب ساتھ مل کر رہتے ہیں اسی لیے پرچم بھی ایک کر دیئے آج انسانیات اور پرکٹ کی جیت ہوگی ایک انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان جیتے گا اور ہماری فل سپورٹ ہے پاکستان کے ساتھ شہین شاہ فریدی کے ساتھ پاکستان کا اس ٹیم بالنگ اٹیک سب سے اچھا ہے کیونکہ فاس کنڈیشن ہے اور پاکستان کے چاروں فاس بالنگ بہترین ہے بالروم انشاءاللہ شاہین شاہ فریدی کرے گا سٹارٹنگ میں ان کو دکت رکھتا ہے وزیر اعلیٰ پنچاپ پرویز الہی بھی پرجوش کہا قومی قوی کے چین کی فتح کے لیے دعا گو ہے سوشل میڈیا پر بھی کرکٹ کا جنوم ٹویٹر پر ہیشٹیگ پاک ورسس انڈیا اور میلون ٹرینڈ کرنے لگا نسیم شاہ اور شاہین شاہ فریدی سے امیدیں لگا لی کشمیریوں اور فلسطینیوں کی جدو جہد آزادی جاری ہے بھارتی اور اسرائیلی قبضے کے خلاف آواز بلند کی جائے وزیر اطلاعات مریم اورنزیب کا اوائیسی وزرائی اطلاعات کے اجلاس سے خطاب کہا بھارت میں مسلمان اسلاموفوبیا کا شکار ہیں جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کو نفرت کا سامنا ہے اوائیسی کو مسلمانوں پر مظالم کو دیکھنا چاہیے مذہب مخالف اقدامات کے خلاف آواز اٹھائی جانی چاہیے مریم اورنزیب نے کہا کہ اوائیسی اسلاموفوبیا کے خلاف نمائندہ مقرر کرے مقبوضہ خطوں میں انسانی علمیہ رونما ہونے کا خدشہ ہے شی جن پنگ تیسری بار چین کے صدر منتخب ہو گئے صدر شی جن پنگ مزید پانس سال تک چین کے حکمراند رہیں گے شی جن پنگ کیمنس پارٹی کے جورنل سیکیٹری بھی ہیں صدر کی اسٹینڈنگ کمیٹی چیارکان پر مشتمل ہے وزیراعظم شہباز شریف نے چینی صدر کو مبارک بات دی عمران خان کی توشہ خانہ ریفرنس کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل ہوگی عدالت سے توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استداء موقف اپنایا الیکشن کمیشن کے پاس نا اہلی کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں مسرد چیما کہتی ہیں کہ عمران خان کے خلاف گھناؤنا کھیل کھیلا گیا الیکشن کمیشن کا کھیل پیسہ پھیک تماشا دیکھ کے مترادف ہے رہنوان پی ٹی آئی عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی کے لیے مارچ اب لازم ہو چکا ہے ہو سکتا ہے اسی ہفتے لانگ مارچ ہو جائے گا ملک و گورو کے غلاموں سے نجات کا وقت آ گیا پاکستان کو بچانے کے لیے کپتان کے کال پر باہر نکلنا ہے سابق مزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ سیاست کے دس روز بہت ہی عام ہیں کراچی کی فضاء آلودہ ائر کالٹی انڈیکس کے مطابق کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیزیرے نمبر پر آ گیا کراچی کی فضاء میں آلودہ زراد کی مقدار ایک سو اکیانوے پرٹیکیولیٹ میٹر ریکارڈ رحیم یار خان میں کار ٹرالر سے جا ٹکرائی حادث میں خاتون سمیت چار افرات جا بہاک اور چار زخمی ہو گئے کوہات کی تحصیل لاچی میں دو گروپوں میں فارنگ سے تین افرات جا بہاک اور دو زخمی ہو گئے فارنگ کا واقعہ زمین کے تنازے پر پیش آیا پاکستان میں دیوالی کی تقریبات کا آغاز کراچی میں وزارت مذہبی امور کے تحت ہندو کمیونٹی کے لیے دیوالی کی تقریبات کا احتمال فنکاروں کی پرفارمنس نے شرطہ کو خوب محسوس کیا مادر جمہوریت بیکم نسرت بھٹو کی آج گیارویں برسی بنائی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کے تحت تقریبات منقض ہوں گی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا خراج عقیدت کہا مادر جمہوریت نے ہمیں برداشت اور صبر کرنا سکھایا وزیرت لاسن شجیل میمہ نے کہا کہ نسرت بھٹو نے جمہوریت کے لا زوال قربانیہ دی جمہوریت کے لیے ان کے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی جرمنی میں توانائی کا بہران جاری ہزاروں افراد سراپا احتجاج مظاہرین کا توانائی کی قیمتوں میں اضافے پر حکومت سے رولیف کا مطالبہ یورپ میں ایرانی مظاہرین کی حمایت میں مظاہریں جرمنی کے دار الحکومت برلن میں ہزاروں افراد نے ریلی نکالی ایرانی حکومت کے خلاف نارے لگا